نمشکار میں لکشمی دیوی بات کر رہی ہوں کی بی سی مہا کروڑ پتی سکیم سے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہ رہی ہوں آپ جو یہ سمکارٹی ایس کرتے ہیں سمکارٹ پر آپ کو پچیس لاکھ کا لوٹری لگا ہے آپ لوٹری لینا چاہتے ہیں ابھی جو آپ کو پیپر سینڈ کیا ہے اس میں رانہ پرتاب سنگھ کا نمبر ہے آپ نے اس نمبر کا واتس ایپ کال لگانا ہے نورمل کال نہیں لگے گا آپ واتس ایپ کال لگائیں گے رانہ پرتاب سنگھ آپ سے آپ کا لوٹری نمبر پوچھیں گے آپ کا لوٹری نمبر اسی پیپر میں لکھا ہوا ہے تو آپ ابھی تروند کال لگائیے واتس ایپ کال لگائیے آپ کی فائل اوپن پڑی ہوئی ہے چودہ فیسر آپ کا ویٹ کریں اوکے دھنے واتھیں گی جی نمستے سر میں کی بی سی کون بنے گا کروڑ پتی سکیم سے بات کر رہا ہوں آکاش آپ کا یہ جو واتس ایپ نمبر ہے نا یہ جو کرونا کے چلتے لاک ڈاؤن ہوئے پورے بھارت میں گھر بیٹھو جیتو آپ کون بنے گا کروڑ پتی سکیم میں ٹوئنٹی فائف پچیس لاک رپے کا لٹری ون کر چکے ہو آپ کو وادہی ہو یہ ابھی میں نے آپ کے واتس ایپ پہ ویڈیو لیٹر سینڈ کی ہے اس ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا اور لیٹر کیو پر ایک نمبر لکھا ہوئے ڈبل زیرو ڈبل فور سیون فور ڈبل سکس سیون ٹو ڈبل زیرو فور تھری یہ لاٹری منیجر رانہ پر تاب سنگھ ان کا واتس اپ نمبر ہے اپنے واتس اپ میں ایڈ کرنا ہے یہ نمبر سیف کرنا ہے سیف کر کے اس پہ واتس اپ کول لگانا ہے ڈائلنگ کول نارمل کول نہیں جائے گا اگر وہ آپ سے آپ کا لٹری نمبر پوچھیں تو لیٹر کیو پر لٹری نمبر لکھا ہوئے زیرو سیون ایٹ یہ آپ کا لٹری نمبر ہے میں نے آپ کے نمبر کون کو میسیج بیئی دی ہے وہ آپ کی کول کا ویٹ کریں اپنے واتس اپ میں ایڈ کر کے سیف کر کے واتس اپ پہ کول لگانا ہے ڈائلنگ کول نارمل کول نہیں جائے گا اور جو فائل کی اوپر نمبر لکھا ہوئے نیچے ٹیپنگ کر کے میں نے آپ کے واتس اپ پہ یہ نمبر سینڈ بھی کرنا جنتا سے میں یہی آوان کرنا چاہوں گا کہ سائبر کرائم ایک تھریٹ ہے سوسائٹی کے لیے اور یہ بہت ہی بدلتا ہوا سروپ اس کا رہتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو جب بھی کوئی بھی ہم کمپوٹر ریسورس یوز کر رہے ہیں کوئی بھی موبائل یوز کر رہے ہیں کوئی بھی ڈیجٹل پلیٹ فورم یوز کر رہے ہیں تو آپ سچیت رہیں اس کے بارے میں جانکاری رکھیں اور آپ کو جاگرک ہونا پڑے گا اور اپنے بچوں کو اپنے پریوار والوں کو اپنے بڑوں کو سبھی کو اس بارے میں جاگرک کریں کیونکہ جاگرکتا ہی سب سے بڑا بچاؤ ہے کیونکہ سابر کرائم کیونکہ دور سے بیٹھے ہوئے لوگ فون کر کے کرتے ہیں پولیس کے پاس بھی سنسادنوں کا بھاو رہتا ہے تو ہر بار اس کو پولیس وہاں پہ پکڑنے نہیں پہنچ پاتی ہے پولیس پہنچتی بھی ہے تو وہاں پہ ہمیں فیک آئی ڈی ملتی ہیں فیک آکاؤنٹ نمبرز ملتے ہیں تو ٹریس کرنے میں پولیس کو بھی کافی اس میں مشکت کرنی پڑتی ہے تو سب سے پہلے تو بچاؤ بچاؤ کریں اپنا سمجھداری دکھائیں کسی سے بھی information share نہ کریں اور اگر کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو ترنت پولیس کو سوچت کریں تاکہ اس پہ ہم investigate کر سکیں اور وہ جو اپرادی ہے وہ پولیس کے ریڈار پہ آ سکیں